اسلام علیکم ویلٹم ڈا انٹرنیشن کالیج آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن اشتیار ان پیج میں اشتیار ڈیزائن کس طرح کی جاتا ہے وہ آج ہم سیکھیں گے آج ہم ایک کالیج کا اشتیار ڈیزائن کریں گے ان پیج میں تو سب سے پہلے ہم ان پیج اپنگ کر لیتے ہیں یہاں سے ایک نیو ڈاکومنٹ لیتے ہیں فائل میں سے جا کے نیو ڈاکومنٹ لینا ہم نے اور جیسے پہلے لاس ویڈیوم بتایا تھا کہ کوئی بھی ہم نے ڈیزائن کرنی ہوتی تو سب سے پہلے ہم نے مارجن زیرو کرنا ہوتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس پہلے سے بھی مارجن زیرو زیرو کیا ہوا ہے تو پکے کر لیتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس اڈاکومنٹ نیو اپنا ہو چکا ہے ہمارے پاس ابھی تک یہاں پہ جو اڈاکومنٹ زوم آؤٹ ہے سوری زوم ان کیا ہوا ہے زوم آٹ کرنا ہے ہم میں ایف سکس سے زوم آٹ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم یہاں سے اس ٹھول کے مدد سے ایک باکس بنائیں گے یہاں تک ایک باکس بنا گیا اس میں ہم نے کلر فل کرنا ہے یہاں سے کلر رہ لیں گے ریڈ کلر فل کر دیا ہے اس کے بعد یہاں سے سیلیکشن ٹھول کے مدد سے اس کو مزید دیزائن کریں گے سیلیکشن ٹھول سے ایک اور باکس ہم نے بنانا ہے یہاں سے باکس ہم نے بنا دیا ہے اس کو ہم نے کلر فل کرنا ہے اور اس کی بھی ڈیزائننگ کرنی ہے بلیک کلر دے دیا اس میں ہم نے اور سیلیکشن ٹھول کے مدد سے یہاں سے اس کو بھی ہم نے تھوڑا سا چھوٹا کر دیا باکس کو سیم ویسی ڈیزائننگ کے لئے ہم نے سیلیکشن ٹھول کے مدد سے اس کو یہاں سے ڈیزائن دیتے ہیں اوپر لے کے جاتے ہیں اور اس کو بھی تھوڑا اوپر لے کے جاتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس ہی ڈیزائن بن چکی ہے اب ہم نے ایک سرکل شیپ میں سے جو نے ایک سرکل لینا ہے یہاں پہ سرکل بنائیں گے ہمارے پاس ہمارے پاس یہاں پہ اس کا بھی بیگراؤنڈ کوئی بھی نہیں ہے خالی بیگراؤنڈ ہے ہم نے ایک باکس بنانا ہے پوری پیج کا جو بھی ہم نے دیزائننگ کی ہے اس کی پوری پیج کا ہم نے باکس بنانا ہے جو ہم نے بیگراؤنڈ دینا ہے یہ ہمارے پاس باکس بن چکا ہے ابھی اس میں کلر فیل کرنا ہے پوریٹی باہر کے اندر جائیں گے یہاں سے کلر باکس کے اندر کوئی بھی کلر فیل کر لیں یہاں سے ہم نے یلو کلر لے لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یلو کلر آ گیا ہے لیکن یہاں پہ فرنٹ پہ آ گیا ہے جو بھی ہم نے ڈیزائننگ کی تھی وہ ڈیزائننگ ساری بیگ پہ چلی گئی ہے اس کی لیگہ کرنا ہے ایڈٹ میں جا کے آپ نے یہاں سے سینڈ ڈو بیگ کر دینا ہے آپ کے پاس جو بھی آپ پر باکس بنائے تھا وہ بیگرانڈ میں چلا جائے گا اور وہ ڈیزائننگ کی تھی وہ فرنٹ پہ آ جائنا ہے آج میں پولیگون ٹولوں سے یہاں پہ چھوٹی باکس بنانے ہیں ہم نے پولیگون ٹول کی مدد سے ہم نے لے لیا ہے آپ کسی وہ شیپ ٹول کی مدد سے بھی لے سکتے ہیں شیپ پلٹ ٹول استعمال کر کے بھی ڈیزائننگ میں باکس میں آ سکتے ہیں یہ والا جو مزید بہتر ہے اس میں کلر فل کرنا یہاں سے ہم نے پراپٹی باہر کے اندر جا کے کلر باکس میں یہاں سے کلر فل کر لینا ہے یہاں سے اب اس میں ہم گری کلر فل لے دیتے ہیں گری کل رہا گیا ہے اور اس کے اندر کنٹرول سی کنٹرول وی اور انٹر کپی پیسٹ کر دیا ہے اس کے اوپر کپی ہو چکا ہے ایک اور باکس اس کو ہم چھوٹا کر لیتے ہیں لیفٹ ایرو سے اس کو تھوڑا الائیمنٹ میڈ میں رکھتے ہیں اور اس کے بعد اس میں کلر اسے ہم نے یہ کلر دے دیا ہے اب ہمارے پاس یہ دونوں باکس کو ہم نے کپی کرنا ہے کنٹرول سی کنٹرول وی کپی پیسٹ ہو گیا انٹر اس کو نیچے لے کے آتے ہیں ڈاؤن ایرو کندر سے کنٹرول سی کنٹرول وی اور انٹر یہ ہمارے پاس دیکھ سکتے ہیں تین باکس بھی ہو چکے ہیں اس طرح مزید باکس لے آنے کیلئے ہم نے کنٹرول سی اور کنٹرول وی کے مدد سے کپی پیسٹ کر کے جتنے باکس یہ میں نہیں ہوتی ہے وہ بنا سکتے ہیں چار باکس ہم نے چاہیے تھے اور چار باکس مہر پاس آگئیں ہم نے یہاں سے سیم یہ والے ٹول لے کے یہاں پہ ایک اور باکس بنانا ہے یہاں پہ باکس آگیا ہے ہم نے اس کی علامنٹ میٹ میں دے دیئے اور اس میں کلر ہم نے فیل کر دیا یہاں سے بلیک کلر اس میں بلیک کلر آگیا ہے اب ایک اور ہم نے اس میں کالیج کا لوگو جو امپورٹ کنا ہے اس کے لیے ہم ہم نے کوئی بھی پکچر امپورٹ کرنے اس کے لیے صرف یہ تین ٹولز دیئے گئے ہیں اس میں ان پیج کے اندر ان تین ٹولز کے مدد سے ہم کوئی بھی پکچر امپورٹ کر سکتے ہیں ہماری ڈیزائن میں ہم نے یہاں پہ سرکل میں لوگو امپورٹ کرنا تو اس کے لیے ہم نے سرکل شرک یہ لیا ہے اور یہاں سے ایک سرکل بنا لیتے ہیں اور ماؤس رائٹی کے مدد سے ہم نے یہاں سے امپورٹ پکچر کرنا ہے یہ لوگو ہے ہمار پاس لوگو ہم نے امپورٹ کر دیا ہے ڈیزائن میں دیکھ سکتنے آپ لوگو ہماری پاس ہمپورٹ ہو چکا ہے ہم نے سرکل جو سرکل کے علیمنٹ دینی ہے اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہوگا سلیکشن ٹول کی مدد سے اس پر سرکل کو سلیکٹ کر دیا اور یہاں سے اس کو ہم نے جہاں پہ رکھنا ہے علیمنٹ جو دینی ہے ہم نے وہ دے سکتے ہیں یہاں پہ اس کے بعد ہم نے یہاں سے سیم اسی ٹول کی مدد سے ایک اور نیچے باکس بنا لینا ہے یہاں پہ اور اس میں ہم نے وائٹ کلر فیل کر دیا ہے یہ وائٹ کلر آگیا ہمارے پاس سو ڈیزائننگ مکمل ہو چکی ہماری اشتہار کی اب اس میں ہم نے کمپوزنگ کرنی ہے اردو کی وہ کس ٹول کی مدد سے ہم کریں گے وہ یہاں پہ ہم دیکھیں گے کمپوزنگ کرنی ہے کچھ بھی لکھنا ہے ہم نے وائٹ کلر لیے ہمارے پاس یہ دو ٹول ہی دی جاتے ہیں باکس میں کسی باکس میں اگر کچھ بھی رائٹ کلنا ہے تو اس کے لیے تو یہاں پہ ہم نے یہ وائٹ کلے لیا اور یہاں پہ ایک باکس بنانا لیتے ہیں اور کچھ بھی لکھنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا تھا باکس میں یہاں پہ باکس بنانا لیا یہاں پہ ہم نے فونٹ کی سائز انکریز کر لینے ہوتی ہے سب سے پہلے ہم نے فورٹی ایٹ پہ کر دیئے سب سے پہلے ہوتی ہے تشاہیت پہ ڈیٹ پہ چکیسے مرات سے پہلے ہوتی ہے جی سے ہر پہلے ہوتی ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بھی ہمارے پاس فونٹ جو ہے وہ باکس کے رائٹ سائٹ پہ ہی ہے اس کے لیے اندنے کے لیے یہاں سے ہم نے یہاں کی شفر اور یہاں پر ہمارے پاس ضرور مسئلہ ہو جو ہے وہ ابھی تک نورalley gears یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس اور مزید ڈیزائن میں آ چکے ہیں اس کو آپ کے میں نے کلر دیا ہے اب ہم اس کو دیکھ رہی تینے ہمارے پاس جذب ہی Hyph میں ہے بلے کلر ہے بلے کلر اتنا بلگ رہا ہے اس کے لئے اس کو کلر باکس اور تینے گا موضوع کر دیا ہے اس کو پہلے سے ٹھیک لگ رہا ہے اب اس کو ہمیں روٹیٹ کرنے کے لذvais کے ی Stress میں اسicios سلیکٹ کر Lつ amigo Please你hter بالمچساcascascascas перед Elastic plug ودفten selection choice box دینna مustoVE który مثل اس کو روٹیٹ کریں گے ہمارے پاس یہ لکھ دیا ہم نے فونٹ اسٹائل آپ نے چینج کرنا ہے تو یہاں سلیکٹ کریں اور یہاں سے اسٹائل کوئی بھی چینج کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ سارے فونٹ کے اسٹائلز ہیں اب ہمارے پاس یہ اسٹائل لگ گیا ہے لیکن ہم نے یہ والا ہی رکھنا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پلکنا ہے یہ والا بوکس تھوڑا نیچے لکھ جاتے ہیں تھوڑا اور اس کو گھنے تھوڑا سائٹ میں لیتے ہیں اب اس میں ہم نے لکھنا ہے تو سیم یہی ٹول ہم نے یوز کرنا ہے اسی ٹول کے لئے سے ہم نے یہاں پہ ایک بوکس بنا دیا ہے اور اس بوکس میں ہم نے جو بھی لکھنا ہے اس بوکس کے اندر لکھنا ہے تو سب سے پہلے پہلے جیسے ہی ہم نے یہاں سے فونٹ کی سائز انگیز کر لینے ہے اس میں ہم نے جو بھی لکھنا ہے لکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے اس کی سائز اور مزید انکیز کر کے دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس انکیز ہو چکی اور اس کی ہم نے یہاں پہ ہم نے اس کو بوکس کو سرکل کے اندر لے کے جانا ہے سو اس کے بعد ہم نے اس کو بولڈ کر لینا ہے فونٹ کو بولڈ ہو چکا ہے جاری کی ہم نے سائز ہو رہی اس کی اور مزید بڑھا دیتے ہیں اور ہی کو ہم نے بولڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب بوکس کو یہاں سے ہم اپلائیمنٹ میڈم دے دیتے ہیں ابھی ہی ہمارے پاس ہے جو وہ میڈم کر دیا ہے جاری بھی میڈم کر دیا ہے سوری داخلہ جاری ہے اس کے علامٹ ہم نے سک کر دیographics داخلہ جاری ہے ہمارے پاس آ گیا ہے دیکھ سیکھتے ہیں یہ ہم نے دگیز unserer جاری اور جاری بڑھا ماگیا اور ہے چھوٹے بلکھا یہ کیسے یہ کیا ہے پہلے ہم نے دنکھے ہیں جاری میں لکھا جاری لکھا اس کے بعد ہاچing سائز ہوئی ذکر ہے ہاں آپ انڈر�� ک GewIE جاری کی سائز ہے ہم نے ہندوjor کے ہکتر ہے اور ان اپنے دونوں کو ہم نے نمائے capitalہ لکھا دیا ہے bundیسکے میں دیکھے ہیں شروع باکس کو علیمنٹ دیتے ہیں تھوڑا اور سائیڈ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے کچھ کو لکھنا ہے تو اس کے لئے میں یہاں سے باکس ایک بنا لینا ہے اور یہاں سے فونٹ کی سائز انٹریز کر لینا ہے داخلہ محدود ہے ہم نے لکھ لیا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس فونٹ کی سائز بلکل بھی کم ہے تو یہاں پہ ہم نے اس کی سائز انٹریز کر لی ہے اور اس کو ہم نے بیڈ میں کر لیا ہے ابھی ہمارے پاس یہ باکس چھوٹا ہے اسی لئے ہمارے پاس دو لائن میں چلی گئی آف لائن ہماری سو ابھی دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایک باکس میں آگئی ہے ہماری ایک لائن پہ ہمارے پاس جو بھی میں فونٹ لکھے ہوا آگئے ہیں اب ہم نے اس کو یہاں پہ رکھنا ہی لیکن یہاں بھی کلر شو نہیں ہو رہا لیکن پہ بلک کلر کے فونٹ ہے اور باکس جو بناوا تھا شیپ جو اوپر ڈیزائنگ کی بھی وہ بلک کلر کی ہے تو اس کے لئے ہم نے یہاں سے فونٹ کو سیلیکٹ کر کے اور اس کا کلر چینج کر لینا ہے یہاں سے پوپرٹی باہر کے اندر آ کے یہاں سے کلر باکس میں سے ہم نے کلر چینج کر لینا ہے یہاں سے وائٹ کلر ہم نے کر لیا ہے اور دین اب دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس وائٹ کلر شو ہو چکا ہے سیم جیسے ہم نے انٹرنیشنل کالیج اف ٹیکنکل ایجی پشن اس کو ہم نے اٹریٹ کیا تھا ویسے ہم اس کو روٹیٹ کریں گے یہاں سے اس ٹول کے مدر سے ہم نے اس کو اپی ایرو کی مدر سے اٹریٹ کرتے جانا ہے جب اس کے لائے میں ہم نے اس کو پرنٹ لیں گے تو پرنٹ میں یہ چیزیں نہیں آنی ہیں ہم نے اس کو پرنٹ لیں گے تو پرنٹ میں یہ چیزیں نہیں آنی ہیں تو اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ایک آس کے نام لکھ لینا ہے سیم وہی ٹول ہم نے رائٹ کے لئے یوز کرنا ہے ہم نے باکس بنا لینا ہے یہاں پہ اور کون کی سائز یہاں سے کس کے لئے تھے ہیں باکس 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 سے ٹوڑی باہر جاتے ہیں باکس 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 ہم نے کپی پیس کر کے رکھنا ہے دن ہم اس کی ایڈٹنگ کریں گا اور اس میں جو بھی ہم نے لکھنا ہے وہ رکھ سکتے ہیں کمپوزنگ کر سکتے ہیں کنٹرل سی کنٹرل وی اور انٹر یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس چار بوکس بنایا تھے چار ام بوکس میں پہ ہمارے پاس آرائٹ بوکس آ چکے ہیں اب ہمارے پاس پہلے بوکس کے اندر منجمنٹ کورسز لکھے ہوئے تھے اور دوسری کے اندر جو بھی ہم نے لکھنا ہے یہاں سے ہم نے اس کو سیلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کر دیں اور اس میں جو بھی لکھیں ٹیکنیکل کاؤسس سیم یہاں پہ اس کو سیلیکٹ کر کے یہاں پہ میگان收ٹر دوسری جور Jugaw سیٹا بک سیفٹی کوسس ہم نے کوسس کے نام لکھنے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہم نے اس باکس کے اندر پر ہم نے کچھ لکھنا ہے تو وہی سیم والا ٹول ہم نے یوز کرنا ہے یہاں پہ اس ٹولیو مجھ سے ہم نے یہاں پہ ایک باکس میں لیا ہے اور یہاں سے ہم نے جیسے ہم نے پہلے فون کی سائز انکریز کی تھی جیسے ہم نے فون کی سائز پہلے انکریز کر لینے ہیں اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے جو بھی سائز پہلے انکریز کی تھی جیسے ہم نے کچھ لیا ہے فون کی سیکھ لکھنا ہے نہیں اس کے پہلے اینکریز کی توڑے اسس کی نام لکھنا سکریز دی نیا ہے trabal ہے اور یہاں سے ہم نے اس کو بولٹ کر لیا ہے اور اس کی سائز مزید انکریز کر دی ہے کپ ہمارے پاس یہ شو نہیں ہونے گئے کہ یہ فون الڈی جو تھے گا وہ بلک تھے اور ہم نے باکس بلکیا ہے یہ بنائی ہوören ہمارے پاس شو نہیں ہو رہا ہم نے یہاں پہ اس کو وائٹل سے دے دیا ہے دیکھ سکتہ ہمارے پاس شو ہو چکے ہیں اس کے نینچے ہم نے شرائط جو بھی لکھنی ہے اس کے لئے سیم یہی ٹول ہم نے یوز کرنا ہے اور یہاں سے ہم نے ایک بوکس بنا لیا ہے سائز یہاں سے ہم نے پونٹ کی انکلز کرنا ہے اور اس کے اندر ہم نے میری گا میں آپ ہیں ہمارے پاس ہے کنٹرل ایک یہ ہمائے شکد ہے ہی ہے ہم نے اسے کا اس کو سلیٹ کر سکتے ہیں خو ہمارے پاس oh نہیں ہے کنٹرول ایک ہندوستہ ہم نے یہاں پر جو بھی لکھا رکھا ہو ہوتا ہے اس کو میں بولٹ کر لینا یہاں سے بولٹ کر لیا ہے اس کو بھی ہم جو بھی ابھی ہمارے پاس شو بدانے ہیں